اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں گھروں میں ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت امید کی جائے ایمان کی دولتیں آج میں بنا رہی ہوں میتھی گاجر آلو جس کے لیے میں نے کیا کیا ہے یہ سرسو کا تیل لیا ہے جو میں نے کڑھائی میں فلیم آن کر کے اس کو رکھا ہے یہ چار ٹیبل سپون کے جتنا سرسو کا تیل ہے ٹھیک ہے اور یہ دو ادد آلو ہیں ہرہ دھنیاں تین چار ہری مرچے ہاف کے جی گاجر اور ہاف کے جی کے قریب بٹھی کی میتھی کی وہ لی ہے دو ادد ٹیماتر لیے ہیں میڈیم سائز کے اور ایک بڑا پیاس بس اب یہاں پہ میں کیا کنگی یہ پیاس سوری تیل ذرا سا گرم ہو جائے پھر میں اس کو اس میں یہ پیاس ڈالوں گی چڑ آئیل گرم ہو گیا اب ہم فلیم آف کر دیں گے اور اس میں یہ روٹی کا ایک ٹکڑا ڈال دیں گے اب ہم نے فلیم کبارہ آن کر دیا اور یہ پیاس ہم نکال لیں گے اس میں سے یہ کھانے کے لیے گے بلکہ اس کی کڑواہٹ ختم کرنے کے لیے اور یہاں ایک ادد پیاس مصرڈ آئیل میں یا سرچوں کے پیر میں یہ سبزی بہت اچھی بڑھتی ہے اس طرح یہ بھجیا بنا کر دیکھیں پھر آپ مجھے یاد کریں گے اور اب یہ گول مرچے بھی ہم ساتھ میں چار سے پانچ ادد اس میں ڈال کے کر کر آنی ہے اچھا سا اس کو گولڈن کر لیں مرچوں کو جب سبزی کے ساتھ یا بھاجی کے ساتھ آپ اس کو کھائیں نا توڑ کے زبردست اس کے جو سیڈز ہوتے ہیں یا بیز ہوتے ہیں وہ اچھے سے کرنچی کرنچی ہو جاتے ہیں اور بہت اچھا اس کا ٹیسٹ پیدا ہوتا ہے اور یہ ہینگ داریں گے اب یہاں پر ایک بڑی چھکٹی ہینگ سے ایک تو بادیپن ختم ہو جاتا ہے اور دوسرے یہ اس سے ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے سبزی ہو کوئی چیز بھی ہو اس میں اچھا سا ٹیسٹ ہو جاتا ہے اب یہاں ہم کیا کریں گے ایک ٹیبل سپون جتنا کھٹا ہوا لسن ادھرک اب یہاں ادھرک لسن کی پیاس کی مرچوں کی اچھی سی خوشبو آنے لگی تو یہاں ایک ٹیسٹ پون اسی دو مرچے ایک ٹیسٹ پون سے کم میں نے نمک ڈالا ہے اور ہاپ ٹیسٹ پون ہلڈی کوڑر اب اس کو ہلڈا ہلڈا سا ہم بھنے لگے یہاں دیکھیں ہاں مسالہ اچھے سے بن گیا ہے اب یہاں ہم کی مارٹر ڈال دیں گے اب یہاں آنچ پیس کریں گے اور یہ دیکھیں میتھی ہم نے اسے کاٹا نہیں لیا بلکہ اور ہم نے اسے کاٹا نہیں لیا بلکہ اور یہ ساتھ ہی گاجر بھی ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی آلی ہیں آدھا کلو گاجر ہے آدھا کلو گاجر ہے آدھا کلو میتھی بھی جاتی تھی اور دو ادت میڈیم سائز کے آلی ہیں اور یہ ہرا دھنیا ہری مچھم باد میں ڈالیں گے جب دم لگے گا پھر ہم اس کا پھر ڈالیں گے اب یہاں کیا ہوا کہ ہم نے سبجی کو بھی اچھے سے بھون لیا ہے اور یہاں اب ڈال دیں گے ہری مچھے چار سے پانچ ادھا اور یہ خواب گلاس پانی کا ڈالیں گے زیادہ نہیں ڈالیں گے اور اس کو دم لگا دیں گے تاکہ یہ اچھے سے ہو جائے گھل جائے سبجی ساری اور پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ اس کو بھون لیں گے چلے پھر دکھاتے ہیں آپ کو دیکھیں دس سے بارہ منٹ میں یہ سبجی میری تیار ہوگی اور یہ دیکھیں میں اپنے دوسرے کام کرتی رہی یہ سبجی بھی نہیں آجا اور یہ دیکھیں زبردستی یہ دیکھیں اچھے سے بھون گئی ہے اور یہ جب سرسوں کا تیل ہے یہ اب الگ ہونے لگا ہے اب یہاں ہم ہرا دھنیا بھی ڈال دیں گے اتنی اچھی خوشبو آرہی ہے کہ آپ چکن گوشت سب چیزوں کو بھول جائیں گے اتنی اچھی ہے میں آپ کو رسپی لے رہی ہوں چلے پھر نکالتی ہوں اور دیکھیں میتھی آلو گاجر کی سبجی تیار ہے اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیس سبسکرائب کریں پلیس 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 سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں جس سے میری ویڈیو جو بنتی ہیں ان کا نوٹیفیشن آپ تک پہن جائے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیں دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی